بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر فائیف جو کہ ہمارا سیٹس اینڈ فنکشنز کے بارے میں دو میجر چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اس چپٹر کے اندر ایک تو سیٹ کیا ہوتا ہے جو کہ آپ لوگ آلموز سکس کلاس سے سٹارٹ کر رہتے ہیں پڑھنا سکس سیمن ایٹ کی میٹس کے اندر کے سیٹ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اور نمبر ٹو فنکشن کیا ہوتا ہے پہلے ہم ڈسکس کریں گے سٹ سٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سکس کلاس میں ہمارے پاس پڑھتے ہیں سٹ ہمارے پاس کہہ سٹ is a well defined collection of objects are symbols سٹ جو آپ دیفنیشن کرتے ہیں کیا ہے ہمارے پاس سٹ are collection of well defined objects are symbols اسے ہم کہتے ہیں سٹ اس کی دیفنیشن کے اگر ہم غور کریں تو اس میں جو مین ہمیں سمجھنے ماری بات ہے دیفنیشن کے ہوئی ہے کہ collection collection کے مطلب ہے کٹھا کرنا collect کرنا of well defined کا مطلب کیا ہے well defined یہ ہے کہ for example آپ کہتے ہیں جی alphabetics کا سٹ جس میں a b c d a سے لے کے z تک آتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو define کر دیا اب آپ پتہ alpha bx کے اندر a سے لے کے z تک کمام letters آتے ہیں اس کے لئے اور کچھ نہیں آتا ٹھیک ہے ایسے ہی اگر آپ کہہ دیں کہ ہمارے پاس جو counting اس کے accept ہے اب counting میں پتہ نہیں one سے لے کے infinity تک کتنے numbers آتے ہیں وہ ہمارے پاس exact value نہیں well defined نہیں ہے اگر آپ پوری سمجھ نہیں آئے گی وہ numbers کتنے ہیں one سے لے کے so on infinity تک numbers چلتے ہیں بہت سا numbers کرنے رو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک set نہیں ہوگا well defined کمتظر یہ ہے کہ آپ جب بھی set کو define کریں گے تو جو اس کے اندر set کے elements ہوں گے یا جو objects آپ یا symbols use کریں گے اس set کو define کرنے کے لئے وہ well defined ہوں کی سمجھ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ alphabet کے set ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم نے کہہ دیا جہ آپ کہتے ہیں پاکستان کے شہروں کا set لیکن اس میں تو بہت سارے آ جائیں گے اپنی کتنے کہیں لیکن آپ مقصود کر دیں کہ پانچ پانچ کا نام لے لیں گے کریچی لیں گے پرشاول لیں گے کوئٹہ اس طرح آپ پانچ شہروں کا set ہے اگر آپ اکیلا کہہ دیں گے پاکستان شہروں کا set اس میں بہت سارے آ جائیں گے تو well defined کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے سیٹ کو define کرنا یا example set کی آپ نے دینی ہے symbol کا طور پر یا different objects کے base پر تو اس کو define کرنا ہے کہ ہمیں وہ بات سمجھ جائے کہ واقعی یہ set ہے تو اس کو ہم denote کرتے ہیں اس کے لئے ہم use کرتے ہیں it is denoted by capital letters چک ہے small سے ہم use کرتے ہیں اس کے element کا طور پر اب element کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے set کے اندر set بنانے کلیے جو ہم use کرتے ہیں digits کو use کرتے ہیں symbols کو use کرتے ہیں یا objects کو use کرتے ہیں اسے set کے elements کہتے ہیں اے 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 سے کر دیں گے capital b سے capital c سے یہ تھوڑا سا overview تا set کے بارے میں بھاگے آپ 7 8 سے پڑھتے آ رہے ہیں اس کو بہت اچھے سے start ہوتے اب یہاں پہ ایک پسن ہے کہ one سے ہی کیوں start ہوتا ہے کسی بھی کہیں کہ ہمیں نیچرل نمبر سنائیں تو ہمیشہ one سے start کرتے zero سے start نہیں کرتا تو قدرتی طور پار ہم نمبر use کرتے ہیں وہ ہم one سے start کرتے ہیں تو اس رہے سے ہم کہتے ہیں نیچرل نمبر نیچرل نمبر نیچرل نمبر مارے پاس w w سن مراز whole نمبر جو کہ zero سے start ہوتا ہے one two اور آگے so one چلتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب whole کا مطلب تمام آ جائیں گے اس کے انترل نیچرل میں کیا تھے مارے پاس one سے start ہو رہا تھا whole میں zero start سارے زی زی سے پتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس انٹیجرل ہوتے ہیں zero plus minus one plus minus two اس میں انٹیجرل کے اندر سارے آ جائیں گے plus وارے بھی آ جائیں گے اور minus وارے بھی آ جائیں گے اور زی پتا ہے آپ کو زیلن سے لیا گیا ہے اس کا مطلب انٹیجرل ہی ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے زی سے با آپ لیتے ہیں او لیں even numbers کا set اس میں آ جائیں گے two four six یہ سارے even numbers کے اندر آ جائیں گے اس کے بعد پی پی سے مرات prime numbers کا سیٹ ہوتا ہے prime کا پتا ہے آپ کو کہ جو خود پہ ڈوائیڈ ہوں اور one پہ ڈوائیڈ ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں prime numbers ٹھیک ہے تو mostly start ہوتے ہیں چلتے جائیں گے اس طرح so on پی کے بعد آپ نے q پڑا ریشنل numbers کا سیٹ آ جائے گا ہمارے پاس ریشنل کے اندر one آ جائے گا two آ جائے گا three چلتے جائیں گے یعنی جتنے بھی ہمارے پاس numbers ہیں one two three four جو کونٹنگ میں ہیں وہ سارے q سمرا rational ہے ایسے q آ جائے گا آپ ہمارے پاس ریشنل numbers آ جائیں گے اور r آپ ریشنل پڑے ہوں گے وہ کہ ہمارے پاس ریشنل اور ریشنل کا union ہوتا ہے وہ تمام کام کہتے ہیں ریشنل اس کے بعد کچھ operations یہاں پہ ہم discuss کریں گے sex کے بارے میں پہلا جو operation ہے union union of set کہ آپ کسی بھی set کا union کس طرح find کرتے ہیں اب آپ اس کے ذرا name کو سمجھئے union کا مطلب کیا اور تلفزی مطلب آپ سمجھے ایک cut کٹھا تو یعنی آپ کو دو set دیئے گئے ہیں a b d set دیئے گئے ہیں تو جتنے elements ہوں گے سب چھوٹے set اور ایک پاس b set ہے وہ ہے two four six یہ ہے آپ سے کہا union find کریں اس کا تو یونین کس طرح جاگے دونوں elements میں سب سے چھوٹے والا جو ہنس ہے وہ لکھنا ہے پہلے اس کے پاس سب سے بڑے والا جو ہے وہ تک آپ نے جانا ہے جو سنٹر میں نہیں اس کو چھوڑ دینا ہے یہ ہوگا اپنے سنٹر چھوڑ دینا آپ نے چھوڑ آپ اس کے بعد ہے انٹرسیکشن کس طرح فائنڈ کرنا ہے آپ نے یہ تمام ہم نے فرس ٹیس اندر چیزیں کرنی ہیں تو میں ایک بار ریپیٹ پر بار رہا ہوں حالانگے تمام چیزیں پڑی ہوئی 8 کلاس کے اندر بھی 7 کے اندر پڑی تمام انٹرسیکشن آف سیٹ آپ کس طرح پائنٹ کرتے ہیں اس کا مطلب بہتر انٹرسیکشن مطلب دونوں میں سے جو چیز مسترگ آ جائے کومن ہو دو سیٹ آپ کو دیئے گئے ہیں ان دونوں میں سے جو کومن ایلیمنٹ ہوں گے وہ آپ لے رہیں گے اسے ہم کہتے ہیں انٹرسیکشن آف سیٹ فار ای ہمارے پاس ہے اور بی ہمارے پاس ہے تو تھری فور فائف ٹھیک ہے تو اجب ان دونوں کو آپ انٹرسیکشن لیں گے تو وہ کس طرح لکھیں گے اے دونوں میں جو کومن ہے ایک تو دونوں میں آ رہا ہے اس کے بات تھری آر ہے اس کے بعد فائی آر ہے یہ مارے پاس آگیا ہے انٹرسیکشن اس طرح ہم انٹرسیکشن فائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ ڈیفرنس کس طرح آف سیٹ یعنی وہی اے اور بی ہمارے پاس اگر دو سیٹ ہیں یعنی اے ہمارے پاس ہے وان تری فائی سیون نائن اور بی اب کے پاس ایک ہے ایسا ٹھو تھری فائی سیون ایٹ نائن ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگئے تو اگر آپ سے کہا جائے اے ڈیفرنس بی فائنڈ کریں یعنی اے مائنس اس کا مطلب یہ یہ کہ ڈیفرنس مائنس نہیں پڑنا اس کو اے ڈیفرنس بی فائنڈ کریں کہا جائے تو آپ نے کس طرح فائنڈ کرنا ہے اگر کہا گیا اے ڈیفرنس بی تو آپ نے اے کے وہ ایلیمیٹس دیکھنے ہیں جو بی میں مجھول نہیں ہیں تو وہ لیکھیں اگر آپ کون کون سے ہیں ایک تو اس میں ون نہیں ہے وہ لکھ لیں گے آپ اس کو نائنہ لکھے ایڈ تک لکھ لیں اس کو جاکہ مارے پاس پورا ہو جائیں اس کے بعد تھری ہے اس کے اندر فائیو ہے سیون ہے نائن نہیں ہے اس کے اندر تو نائن آجائے یہ ڈیفرنس آگیا جی اے ڈیفرنس بی ایسی ہی سیمیلی اگر آپ سے کہا جائے بی ڈیفرنس اے فائنڈ کریں تو آپ کس طرح فائنڈ کریں گے بی کونس ایلیمنٹ جو اے میں نہیں ہے تو بی کا ایک تو ٹو نہیں ہے اس کے علاوہ ایڈ نہیں ہے تو یہ ڈیفرنس آگیا یعنی جو آپ پاس سیٹ پہلے دیا گیا اور اس طرح آپ سے کہا گیا اے ڈیفرنس بی فائنڈ کریں تو آپ نے اے کے ایلیمنٹ دیکھنے جو بی میں نہیں ہے اگر ایسی آپ سے پوچھے جائے بی ڈیفرنس اے فائنڈ کریں تو آپ نے بی کی ایلیمنٹ دیکھنے جو اے میں نہیں ہے اس کے بعد کمپلیمنٹ کس طرح فائنڈ کرتے ہیں آپ کسی بھی سیٹ کا کمپلیمنٹ اگر آپ سے کہا جائے فائنڈ کریں تو آپ کس طرح فائنڈ کریں ایک تو کمپلیمنٹ کے لیے ہمیں یہ چیزیں چاہیے وہ جو کہ کون کون سی ہیں کمپلیمنٹ آف ہے سیٹ اس کے لیے چاہیے رہی ایک تو ہمارے پاس یوں ہے کونہ چاہیے سیٹ وان ٹو تھری فور فائیف سو آن ٹین تک چلتا جا ہے یا تو آپ کو یہ یو دیا گیا ہوگا ٹیک ہے کوئسن کے اندر یو دیا گیا ہوگا کیونکہ یہ میرے پاس ہے یونیورسل سیٹ اس کے لیے ہم نکالتے ہیں کمپلیمنٹ کسی بھی سیٹ کا یہ دیا گیا ہوگا اگر نہیں دیا گیا تو آپ نے وان سے لے کے ٹین تک لینا ہے اس تو ٹیک ہے یا اس طرح لینا ہے آپ نے جو آپ کو ایلیمنٹس دیئے گیا ہیں اے اور بی کے اندر وہ تمام ایلیمنٹس کور ہوں اس کے اندر وہ والا یو آپ نے خود لینا ہے وہ جاکس ہم نے پسند کریں گے ایک سائیز کے اندر تو اگر کسی میں نہیں دیا گیا تو آپ کلیر ہو جائے کہ ہم نے کس طرح یو خود سے لینا ہے لیکن موسٹی کرسند کے اندر یہ یو دیا گیا ہوتا ہے تو یو دیا گیا ہے آپ کو اس کے بعد اے آپ لے لیں جی ون سری فور فائف اور سیون تک اس کے بعد بی لے لیں بی آجے گا ٹو فور سکس اور ایٹ تک اب آپ سے کہا جائے جو اس کو ڈینوڈ کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ اے کمپلیمنٹ فائنڈ کریں اس طرح ہم ڈیش لاتے ہیں ہم سی بھی لکھ لیتے ہیں اور ڈیش بھی لیتے ہیں دونوں طریقے سے آپ لیشتے ہیں اے کمپلیمنٹ کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوگا آپ نے یو ڈیفرنس بی فائنڈ کرنا ہے یو ڈیفرنس بی یعنی یو کے وہ ایلیمنٹس جو اے میں موجود نہ ہو وہ اپنے فائنڈ کا لینا ہے وہ ایک کمپلیمنٹ آ جائے گا تو فائنڈ کریں گے یہاں پہ یہی پکا لیتے ہیں فائنڈ ہم یو کے وہ ایلیمنٹس دیکھیں جو اس میں نہیں ہیں وہ کون کونسی ہیں اے کے اندر نہیں ہیں ون ہے ٹھیک ہے ٹو نہیں ہے ٹو لکھ لیا ہم نے تھری ہے فور ہے فائنڈ ہے اس کے بعد سکس نہیں ہے سیون ہے ایٹ نہیں ہے نائن نہیں ہے اور این نہیں ہے یہ آگا ہمارے پاس ہی ایک کمپلیمنٹ ٹھیک ہے کہ یو میں سے وہ ایلیمنٹ آپ نے دیکھنے ہے جو اے میں موجود نہیں ہے اگر ایسی آپ سے کہا جائے بی کمپلیمنٹ فائنڈ کریں تو آپ کس طرح فائنڈ کریں گے یو مائنس بی یو کے وہ ایلیمنٹ جو بی میں موجود نہیں ہے وہ دیکھ لیں ذرا یہ بی ورا سیٹ دیا ہوا یہ یو والا ہے تو ون نہیں ہے اس کے اندر ٹو ہے تھری نہیں ہے فور ہے فائیو نہیں ہے سکس ہے سیون نہیں ہے ایٹ ہے اس کے بعد نائن اور ٹین یہ ہمارے پاس آگیا جی کمپلیمنٹ یہ کچھ بیسک چیزیں تھیں ایکسیس سے پہلے ٹھیک ہے موسیلی پڑی ہوئی ہیں آپ میں لیکن پھر بھی اور بھی ضروری تھا ان کا تاکہ ایکسیس کرتے ہیں وقت آپ لوگوں کا آسانی ہو اس کے بعد ہم ایکسیس کوسسنز کرتے ہیں سٹارٹ 5.1 5.1 ایکسیس کرتے ہیں جو پہلا کوسن ہے وہ سیمپل آپ نے یونین اور انٹرسیکشن فائنڈ کرنے ہیں وہ آپ لوگوں نے خودیس آلک کر لینا ہے وہ آسائیمنٹ ہوگا آپ کا پھر بھی کوئیشی ہوتا ہوگا لینا ہے ہم کوسن نمبر 2 سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے سیٹ خود بنانے ہیں کوسن نمبر 2 میں سٹیٹمنٹ سمجھل لیں کیا دی ہوئی ہے کہ ایکس ایس ایکول ایکس کے لیے اس نے سٹیٹمنٹ کی فارم میں دیا ہوا ہے ہم نے خود سیٹ بنانا ہے اس کا سیٹ آف پرائم نمبر لیس دن آر ایکول کو سیونٹین ایٹ مینز آپ نے پرائم نمبر کا سیٹ لینا ہے کہاں تک لینا ہے اس نے میں شکا دیا لیس دن آر ایکول ٹو سیونٹین سیونٹین کے ایکول ہو اور اس سے لیس اس کا بدل رہی ہے کہ سیونٹین اس کے اندر انکلوڈ ہوگا اس سے آپ نے زیادہ نہیں لینے تو آپ لے لیں سیٹ ایکس جو سیٹ ہوگا ہمارے پاس پرائم نمبر کا ہوگا تو وان اس کے اندر ٹو آ جائے گا اس کے اندر تھری آ جائے گا اس کے اندر فائیو آ جائے گا سیون آ جائے گا ایلیون تھرٹین اور سیونٹین یہ سارے سارے آ جائیں گے جی پرائم نمبر کا جو ایکس والا ہے سیمیلرلی جو وائی والا سیٹ اپ میں کہا گیا ہے وہ دیکھیں کیا کہا گیا ہے کہ سیٹ اوف فرس ٹویلف نیچرل نمبر پہلے بارہ آپ نے نیچرل نمبر سیٹ لینا ہے جو وہ لے لیں وان ٹو ٹری سو آن کہاں تک جانا ہے آپ نے بارہ تک جانا ہے تو جو فرسٹ کہا گیا ہے وہ تو بہت ایسی ہے کہ ایکس یونین وائی فائنڈ کریں بہت سیمپل ہے ایکس یونین وائی کیا ہوگا لکھ لیں اس کو ایکس ہے ٹو تھری فائف کہاں تک جا رہا ہے وہ سیونٹین تک وہ لکھ لیں یونین وائی ہمارے پاس ہے وان ٹو تھری کہاں تک جا رہا ہے ٹویلپ تک ٹھیک ہے تو یونین کیا ہے ہمارے پاس پہلے میں نے بتایا تھا کہ تمام ایلیمنٹ صاحب لکھ لینے تو وان سے لے کے ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن ٹین الیون ٹویل اس کے بعد تھرٹین اس کے اندر آ رہا ہے تو تھرٹین لکھ لیں گے آپ اس کے بعد فورٹین نہیں آ رہا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے ففٹین بھی نہیں آ رہا سفٹین بھی نہیں آ رہا اور سیونٹین یہاں تک آ جائے گے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا ایسے ہی اس کے بعد آپ نے ایکس یونین ی فائنڈ کر لی اس کا سیکنڈ پارٹ یونین ایکس فائنڈ کرنا الٹ ہو جائے گا اس کو انٹسیکشن والے کرنے ہوں آپ لوگوں نے خود کا لینا ہے اب ہم تھرڈ پرسن دیکھتی ہیں تھرڈ پرسن میں کیا کہ چیز گیون ہے ہمیں تھرڈ کے اندر ایکس دیا ہوا ہے فائی وائی دیا ہوا ہے زی پاستر اس کا مطلب انٹیجرز میں سے آپ نے کون سے لینے ہیں پاستر والے لینے ہیں اس کے بعد ٹی سیٹ ہمیں دیا ہوا ہے او پاستر اس کا مطلب اور نمبر لینے ہیں آپ نے لیکن کون سے لینے ہیں پاستر والے لینے ہیں تو دیکھیں جی کیا کیا فائنڈ کرنا ہے اس کے اندر ہم نے پہلا پارٹ ہے ایکس یونین وائی فائنڈ کریں تو دیکھیں جی ایکس یونین وائی کیا ہوا ایکس ہمارے پاس خالی سیٹ ہے یونین وائے کیا ہے زی پاستر تو اس کا انصر کیا آئے گا زی پاستر آجائے کیوں کیونکہ خالی زیٹ آگیا سالک سارے زی والے آجائے گے ایسی رینڈمی ہم کرتے ہیں فورس والا جو ہے ایکس انٹرسیکشن وائے وہ فائنڈ کرنا ہے ہم نے تو ایکس انٹرسیکشن وائے کیا ہوگا ایکس ہمارے پاس ہے خالی زیٹ انٹرسیکشن وائے کیا ہے زی پاستر دونوں میں کچھ کامن ہے نہیں ہے تمہارے پاس ہمارے پاس کہہ جائے کہ خالی زیٹ آگئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد لاس والا دیکھنے زیرہ جو سیکس والا ہے اس وقت کرنا ہے اپنے وائے انٹرسیکشن وائے کیا ہے ہمارے پاس زی پاستر انٹرسیکشن اور ساتھ میں کیا ہے اوہ پاستر آجائے کامن کونسی ہوں گے زی کے اندر نا زی پاستر ہم انٹیجز لے رہے ہیں تو اس میں جتنے اور نمبر ہوں گے آپ پتہ ہے زی کے اندر جو ہم پاستر لیتے ہیں اس میں سارے آتے ہیں سارے آڈ نمبر جو آجیں گے وہ سارے کامن ہوگئے کیوں ہمارے پاس جو سیٹ ہے وہ آڈ نمبر کا ہے پاستر والے آڈ نمبر ہیں تو اس کا آنسر آئے گا وہ آڈ نمبر ہی آئے گا یہ پاستر والے ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ نے پہلے تین قویسن اسے ایکسیس کرنے آج کے لیکچر کے اندر کوئی بھی ایشو ہوئے ان کے اندر تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں جو قسم میں نے کروا دیئے یہاں آپ نے ٹھیک ہے باقی بلچے وہ آپ کے سارے اسائیمنٹ ہوں گے وہ آپ نے خود سالف کرنے آئے کوئی بھی ایشو ہو اس کے اندر تو پوچھ لیجئے گا